دیکھئے کسانوں کے لیے بھارتی زندہ پارٹی پرتبط ہے کہ دو ہزار بائیس تک ان کی آئے ہر حالت میں دوگنی ہو اسی کو لے کر کے یہ جو دیادیس ہے وہ لے کر کے آئے تھے کہیں کہیں کانگریس پارٹی کے لوگ اس کو برمیت کرنے کا کام کر رہے تھے ان کا چیرہ بھی ازاگر ہوگا اس چناؤ کے بعد تو ابھی جو سیسن تھا اس میں ماننی ہے مکہ منتری مہدیز جب دھنیواد پرستہ ہو لے کر کیا ہے اس بل کے اوپر تو ان کو کہا تھا کہ آئیے آپ چرچہ کریے پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ہم چرچہ کریں گے آپ لے کر کیا ہو لیکن جب چرچہ کی بات آئی تو اس سے بھاگتے کھڑے ہوئے نظر آئے کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں وہ اس لیے انہیں چرچہ میں حصہ ہی نہیں لیا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمیشہ وپکس کی یہ کہتا ہے کہ چرچہ کرائی جائے اور سرکار کہیں کہیں اس کو ٹاڑنے کا پریاس کرتی ہے لیکن اس بار ایسا ہوا کہ سرکار نے کہا کہ آئیے چرچہ کریے وہ بھاگتے ہوئے نظر آئے تو جہاں تک بڑھو دا چناؤ کی بات ہے وہاں پارٹی نے اچھا پردرسن کیا ہے پچاس زار سے اوپر ووٹ ہمارے کینڈیٹ نے لیا ہے چناؤ ہے ہار جیت ہوتی رہتی ہے ہم اور آگے اور اچھا پریاس کریں گے تاکہ کیونکہ ویسے لمبے ٹائم سے وہ کانگریس کے پرتیسی وہاں سے جیتتے رہے ہیں اور اڈا صاحب نے کہیں کہیں برگلا کر کے کوئی شیطرواد کی بات کر کے یہ چناؤ جیت لیا لیکن دل جیتنے کا کام ہورے کینڈیٹ نے کیا رانے وڑے سمیہ کے اندر دیکھیں ہمارے یہاں انیک طرح کی چیزیں ہیں اس کو بھلی بانتی آپ بھی پریچھتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ کانگریس پارٹی نے یہاں بھرمیت کرنے کا پریاس کیا اور یہاں کئی باری بکاوے کے اندر لوگ جلدی آ جاتے ہیں بڑے بڑے ہمارے لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے اس لیے انہوں نے وہ بکانے کے اندر کامیاب رہے گے کوئی شیطرواد کی بات کر کے کے اور طرح کی ذات پات کی بات کر کے وہ ایک الگ بات ہے لیکن بھارتی زندہ پارٹی نے اچھا پردرسند کرنے کا کام کیا ہے